یہ سوال اکثر ہمیں موصول ہوتا ہے لوگ پوچھتے ہیں آج کل بہت زیادہ انٹریکشن ہے دنیا بھر میں لوگ نوجوان طلبہ طالبات مختلف انسٹیوں میں جاتے ہیں میرے ملاقات ہوتا ہے ایک ان سے واپستگی پیدا ہو جاتی ہے تو مختلف دینی مسالک اور فرقوں سے ان کا تعلق ہے سوال لی پوچھا گیا ہے کہ کیا شیعہ اہل تشیعہ اور اہل سنہ کے مابین یہ جو نگاہ کا رشتہ ہے یہ نوجوانوں کو اختیار کرتے ہوئے کوئی چیز ہے جو ملہوز خاطر رکھنی چاہیے یا بلا تردد کیا جا سکتا ہے ایک تو سادہ اصول ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور اہل تشیعہ ہوں یا اہل سنت ہوں یا اور دوسرے گروہ ہوں سب کے سب مسلمان ہیں مسلمانوں کے درمیان نکاح میں کوئی تردد قانونی لحاظ سے تو نہیں ہو سکتا آدمی نکاح کرنا چاہے ضرور کرے لیکن نکاح کرتے وقت ایک اور چیز ہے جس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے خیالات میں آپ کے رہن سہن میں آپ کی معاشرت میں آپ کی تہذیبی اقدار میں زیادہ سے زیادہ ہماہنگی ہو تو یہ چیز یہ معاملات میں بھی دیکھنی چاہیے یہ رویوں میں بھی دیکھنی چاہیے یہ آپ کے صیرت اور کردار میں بھی دیکھنی چاہیے اس میں ظاہر ہے کہ مذہبی خیالات بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ کل بچے پیدا ہونے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ماں باپی سے پیدای تربیت ملنی ہے اس میں کوئی مناقشے کی صورت نہ پیدا ہو جائے اس میں باہمی اختلافات نہ درائیں اس میں بچے اس صورتحال سے دوچار نہ ہو جائیں کہ ابا میاں ایک طرف کھینچ رہے ہیں اور امہ جان کسی دوسری طرف کھینچ رہی ہیں تو اس کشمکش کے ساتھ گھر نہیں بن سکتا اس پہلو سے تو احتیاط کرنی چاہیے ورنہ قانونی لحاظ سے کوئی اس میں حرش کی بات نہیں لیکن کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت پروگریسیف معاشرے میں رہتے ہیں ہم بچوں پر چھوڑ دیں گے جیسے وہ چاہیں وہ عمل کریں اور ہم لوگ اپنے اپنے طریقے پر رہیں باقی چیزیں بچوں پر چھوڑ دیں یعنی جو تہذیب روایت علم وہ بھی بچوں پر چھوڑ دیں اپنی روایات منتقل کرتے ہیں اس کے بعد بچوں پر چھوڑنے کا مرحلہ آتا ہے جب وہ باشور ہو جاتے ہیں چیزوں کا تجزیہ کر لیتے ہیں بچے پر کوئی چیز پھونسنی نہیں چاہیے لیکن یہ پیدا میں تو آپ ہی سکھائیں گے نا بولنا سکھائیں گے بات کرنا سکھائیں گے زبان سکھائیں گے محاورے سکھائیں گے کس موقع پر کیا رویہ اختیار کرنا ہے سکھائیں گے بچوں پر چھوڑ دیں گے کہ آپ گھر میں مہمان آیا ہے تو چاہے تو اس کو سلام کریں اور چاہے تو پیپر پر اٹھا کر پیشانی پر مار دیں یہ سب سکھانا پڑے گا نا بچوں کو بھائی تو اس لیے بچوں کو تو پہلے مرحلے میں والدین تعلیم دیتے ہیں معاشرہ تعلیم دیتا ہے پہلے بارہ سال کی تعلیم تربیت یہ بچوں پر چھوڑی جائے سکتا ہے